بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم سبق نمبر ایک مرزا محمد سعید کا خلاصہ پڑھیں گے یہ سبق شاہد احمد دہلوی نے جو کہ ڈپٹی نظیر احمد دہلوی کے پوتے تھے انہوں نے لکھا یہ سبق ایک خاکہ ہے خاکہ میں کسی شخص کے افکار کردار خوبیوں اور خامیوں کو اس طرح واضح کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا تعارف بھی ہو جائے اور وہ اس شخص کے سوانے بھی نہیں ہوں سوانے سے مراد حالات زندگی ہیں جن کو بائیوگرافی بھی کہا جاتا ہے سوانے میں کسی شخص کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام حالات کو کلم بن کیا جاتا ہے اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت زخیم اور طویل کتاب چاہیے مگر خاکہ ایسا تعارف ہوتا ہے کہ جس میں پیدائش سے لے کر وفات تک حالات زندگی بھی نہیں لکھنے پڑھتے اور اس شخص کا یا اس شخص کی شخصیت کا ایک مجموعی طور پر جائزہ اور ایک خاکہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے مرزا محمد سعید کی خاموش وفات کا ہمیں تیسرے دن اخبار سے علم ہوا ان کی موت کی خبر ان کے سینکڑوں دوستوں کو بھی نہ ہو سکی مرزا صاحب ہر کام نہائیت خاموشی سے اور اپنی دلی تسکین کے لیے کرتے تھے لوگوں نے ان سے ناول لکھوانے کے لیے انہیں بھاری رکوم کی پیشکش کی مگر انہوں نے ایک لفظ بھی نہ لکھ کر دیا مرزا صاحب نے اپنے دونوں ناول یاسمین اور خوابِ ہستی بغیر کسی قیمت کے چھپوانے کے لیے دے دیئے آپ کی معرکت الارا کتاب مذہب اور باطنیت بھی بغیر کسی معافضے کے چھپی اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اردو کی اگر سو امدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں یہ کتاب بھی شامل ہوگی مرزا صاحب ڈلی کے ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے سرسید احمد خان اور منشی زکاہ اللہ سے بھی مرزا صاحب کی رشتہ داری تھی آپ نے گورنمنٹ کالیج سے تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں علیگر کالیج اور گورنمنٹ کالیج لاہور میں پروفیسر بھی مقرر ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ سے بھی اقتصاب فیض کیا پترس بخاری اور سید امتیاز علی تاج آپ کے شاگیر تھے ایک دن ڈاکٹر تاثیر کے گھر ایک عدبی حلقے میں فیض احمد فیض نے مرزا کی کسی بات پر انہیں ٹوک دیا مرزا صاحب جلال میں آگئے اور ایسی علمی بحث کی کہ فیض بھی دم بخود رہ گئے حیران رہ گئے اور مرزا صاحب کی علمی لیاقت کے وہاں پر موجود سب لوگ قائل ہو گئے مرزا صاحب کو متعلقہ بہت شوق تھا آپ اپنی پنشن کا زیادہ حصہ کتابیں خریدنے میں ہی صرف کرتے تھے اور قیام پاکستان سے پہلے صوبائی مسلم لیگ کے صدر بھی منتخب کیے گئے چالیس برس کی عمر میں آپ کے ہاتھ میں راشا یعنی کپ کپی آ گیا جس کی وجہ سے لکھنے میں دکت ہوتی تھی آپ بہت خوش اخلاق خوش مزاج اور خوش لباس شخص تھے موت برحق ہے مرنا سب کو ہے مگر مرنے مرنے میں فرق ہوتا ہے مرزا صاحب کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل اور عظیم لوگ زمانے میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں